اسلام علیکم دس اس بی صدرہ افضل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے سب سے پہلے ہمارے چینل کرنٹ این ان کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹکیشن آپ کو محصول ہوتے رہیں ناظرین آج کے اس ویلوگ میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے شعب اس ستاروں کی تو جناب پاکستانی ایک ایسے اداکار ہیں جن کی بھارتی اداکارہ جو ہیں وہ فین ہو چکی ہیں اور یک طرفہ محبت میں مقتلع ہو چکی ہیں وہ کون ہیں وہ ایسے پاکستان کے اداکار ہیں جو پاکستانی لڑکیوں کے بھی دلوں میں گھر کر چکے ہیں لیکن انفورچونیٹی وہ میارڈ ہیں ان کی ایک بیٹی بھی ہے اور بہت سے لوگوں کی دل تو ٹوٹ جائیں گے نا چاہے اسلام میں چار شادیاں جائز ہیں لیکن یہ ایسے اداکار ہیں جو اپنی اہلیہ کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں اور وہ دوسری شادی خطر نہیں کریں گے اس لیے لڑکیوں کو چاہیے کہ اس اداکار سے تھوڑا دور ہی رہیں اور اس کے بارے میں بلکل بھی مت سوچیں تاکہ آپ کا دل نہ چھوٹے تو میں بات کر رہی ہوں وہاج علی کی اداکارہ ہیں بھارتی ریم شاہ انہوں نے ایک بار پھر وہاج سے کھل کر محبت کا اظہار کر دیا بھارتی اداکارہ ریم شیخ نے ایک بار پھر پاکستانی اداکار وہاج علی سے کھل کر محبت کا اظہار کیا ہے وہاج علی سال دوہزار تیئیس سے پاکستانی ڈرامے دیکھنے والوں کے دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں اور وہاج کے بلوک بسٹر ڈرامے تیرے بن کے بھارت میں بھی خوب چرچے ہیں اور بھارت بھی ریمیک کر رہا ہے تیرے بن کی وہ بھارت بھی بنانے جا رہا ہے اور بھارت میں تیرے بن کو بہت زیادہ سراہا گیا اور بہت زیادہ ایکٹرز کو بہت پسند کیا گیا ان کے کرداروں کو بہت پسند کیا گیا ہے بھارتی عوام اور چند آرٹیسٹ کی جانب سے بھی وہاج علی کی جاندار اداکاری کو سراہا گیا جبکہ بھارتی اداکارہ ریم شیخ تو وہاج پر دل ہار بیٹھی ہیں اور اس کا انہوں نے کئی بعد ذکر بھی کیا ہے اور اس دفعہ تو انہوں نے کھل کر وہاج علی کو سے محبت کا اظہار کر دیا ہے اور انہوں نے پاکستانی اداکار سے محبت کا کھل کر اظہار کر ڈالا جو کہ انہوں نے انسٹاگرام کی سٹوری میں بھی بولا اور جب بھی ان سے کوسٹن کیا جاتا ہے تو وہ وہاج علی کے لیے کھل کر سامنے بولتی ہیں کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اب بھارتی عوام نے اپنی انسٹاگرام پر سوال جواب کے سیشن کے دوران بھی وہاج سے محبت کا ایک مرتبہ پھر اعتراف کیا ہے ریم کے ایک مدہ نے ان سے سوال کیا کہ وہاج علی کے لیے آپ کے فرسٹ امپریشن کیا تھے کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بس یہ ایک اٹریکشن ہے تو ریم کہتی ہے کہ یہ اٹریکشن نہیں ہے مجھے سچ میں وہاج سے محبت ہے اور جو مدہ تھے انہوں نے سوال کیا وہ کون سا ڈراما آپ نے دیکھا جس پر ریم نے ویڈیو بیان میں کہا کہ میں مزاک نہیں کر رہی لیکن مجھے ان سے پہلی نظر میں ہی پیار ہو گیا تھا پہلی نظر جو ان کی پڑی وہاج پر وہ تیرے بین ڈرامے پر ہی پڑی اور تیرے بین ڈرامے سے ہی ریم ہے وہ وہاج سے بے بنا محبت کرنے لگی ہیں اور یہ ایک طرفہ محبت ہے وہ پاکستان بھی آنا چاہتی ہیں وہ وہاں سے ملنا بھی چاہتی ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ چاہے انہیں پاکستان آنے کا موقع دیا جائے یا پھر وہاج کو بھارت بلا لیا جائے اور وہ کسی طرح سے وہاج سے ایک دفعہ مل لیں تو یہ ہے ایک طرفہ محبت اور لیکن یہ دو سرحدوں کے درمیان کی جو محبت ہے یہ کافی سٹرونگ ہیں یہ پہلے ادھاکار نہیں ہیں اس سے پہلے بھی بہت سے ادھاکار اور ادھاکار آئیں ایسی ہیں جنہیں سرحد پار بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے سرحد جاتا ہے اور جن میں سے ایک مائرہ خان ہے مائرہ خان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے انڈیا میں اور بھی اسی طرح کی بہت سے ادھاکار آئیں ہیں جنہیں انڈیا نے بہت پسند کیا اور انڈیاں ڈراموں میں اور جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ پاکستانی ڈراموں میں بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور پاکستانی ڈرامیں جو ہیں وہ انہیں بہت پسند ہیں ابھی تو جو انڈیا کے سلیبیریٹیز ہیں یا پھر جتنے بھی ادھاکار ہیں وہ یہ بات خود بولتے ہیں پاکستانی انڈوستری بہترین ہے اور پاکستانی انڈوستری میں بہت اچھی کام کیے جارہے ہیں بہت اچھے ڈرامے آ رہے ہیں دوسری جانب انڈیا ہے حضرت انڈیا میں درامے اچھا اچھے سال ایک ڈراما چل رہے ہیں اور کی کسٹ میں بھونگما کے وہی بات کی جا رہی ہے پوری کسٹ ایک ہی چیز پر ختم کر دی جاتی ہے پاکستان پر پاکستان درامے اچھے о گئیں کانٹنٹ اچھا ہے اور بہت جلدی ڈراما ختم ہو جاتا ہے اس کی سٹوری مکمل کر دی جاتی ہے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے بجائے اس کے کہ آپ چھے چھے سال ایکی چیز کو لے کے چلتے لوگ اکتا جاتے ہیں اور لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تو تیرے بین جو ڈراما ہے اس کو نا صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی دیکھا گیا اور انڈیا تو ریمیک بھی کر رہا ہے اور میبھی مارچ میں اس کی مارچ کے انڈ تک اس کی شوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی انہوں نے اپنے کریکٹرز جو ہیں وہ سیلیکٹ کر لیں آج کی اس ویلوگ سے اتنا ہی امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور خوش رہیے آباد رہیے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ